یہ دیکھ سکتے ہو باب و غزوات الہند اسابتانے دو لشکر احرزہم اللہ من النار جنہیں رب نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے اسابتن تغزل ہندہ ان میں سے ایک لشکر وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا میرے پاس بہت سے عدیثیں ہیں غزوہ ہند کی جن کے جدہ جدہ حوالہ جات ہیں تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم کہ تم اپنا عزوہ لیے فیرو اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے یہ سرکار نے کہلوایا سے آبا سے کہ یہ جو عزوہ لیے فیرتے ہیں آج مودی کو ہم یہ کہیں تو ہمارا حق ہے کیوں کسی کو درد ہوتا ہے یہ نظریہ قرآن ہے اس پر تو پاکستان بنا ہے پاکستان کیا ہندو کے لیے بنا ہے نہیں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کے ہوگا اور پھر صرف یہودی نہیں متلکن کافر کا بھی ہے یہودی نہیں دت بولے گا مودی چھپا ہوا ہے پیچھے بیت المدراث یہود کے مرکز میں سرکاروں نے یہ بتانے گئے وَعْلَمُوا اَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِهِ ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حدیث تو سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے وائٹ ہوس کا ترجمہ کیا بنتا ہے ہوس بیت ہے نا وائٹ عبیت ہے نا تو سرکار کی حدیث میں ہے تحتہون البیت العبیت عبیت بیت عبیت عبیت تو اس کو پتا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ اللہ امرنا بالایمان والاسلام والصلاة والسلام وعلا حبیبه سید الانام وعلا آلہ واصحابه فی اللیالی والایام اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم الْأَمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيْجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا والصلاة والسلام وعلا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیك واصحابك یا حبیب الله مولا صلیم دائمًا ابادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ منزهن ان شریکن فی محاسنی فجوهر الحسن فیه غیر منقاسنی محمد تاج رسل اللہ قاطبتن محمد صادق محمد محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ رَبِّ صلی وَسَلِّم دَائِمًا عَبَادَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ دستگیرِ جَهَام غَمْ گُسَارِ زَمَام سیدِ سَلْوَرَام جَهَام حَامِيِ بَيْكَسَام قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ خَاتْمَ النَّبِيِّينَ احمدِ مُجْتَبَى جَنَابِ مُحَمَّدِ مُصْتَفَى صلی اللہ علیہِ وَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمِ کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت ردو سلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذُلجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ سراتِ مُسْتَقیم جامعِ مسجد رضاِ مُجْتَبَى خطبہِ جمعت المبارک کے موقع پر غزوہِ ہن کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ ایک علمی علمی ایمانی روحانی کانفرنس ہے جس میں تاجدار ختم نبوت حضرتِ محمدِ مُصْتَفَى صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآشحابی وبارک وآلہ کی خصوصی تعلیمات کے ایک پہلو کو جاگر کرنا مقصود ہے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے سرزمینِ ہند کے عظیم ولی عطاِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ خواجہ غریب نواز موین الدین چشتی اجمیری قدسہ سیرالعزیز کہ عرصِ مقدس کی مناسبت سے انہیں خراجِ تحسین پیش کر رہا ہوں کہ برے صغیر میں گلشنِ توحید کی بہاروں میں سے ایک بہار کا نام حضرتِ خواجہ غریب نواز ہے پرتوی راج کا بستر گول کروانے میں انہوں نے بربور کردار ادا کیا غزوہ ہند تحریک کے وہ ایک سالار تھے فکر و نظر سے انہوں نے ایوانِ ہند کے اندر روشنی کی اور فقرِ غیور اور غیرت مند تصوف کا پرچم انہوں نے بلند کیا اور ٹو نیشن ٹھیوری دو قومی نظریہ جو آگے مختلف مراحل سے چلتے چلتے جس نے پاکستان کی شکل اختیار کی اور جس کی روشنی میں غزوہ ہند کی برکت سے ایک نیا پاکستان ہند کی سرزمین پر مارزِ وجود میں انشاء اللہ آئے گا انشاء اللہ حضرتِ خاجہ غریب نواز خدسہ سر العزیز کے مرقدِ پرنور پر ربِ ذو الجلال کروڑ و رحمتِ نازل فرمائے ان کی پرنور خدمات کو ربِ ذو الجلال مزید برکتیں عطا فرمائے اور ایسے عظیم اولیاء کرام کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی پرِ صغیر پاک و ہند کہ ان آفاق کے اندر مزید ان کے فیض سے خوشبوئے اسلام تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے غزوہ ہند کا لفظ ہمارے معاشرے میں کبھی نہ کبھی سنائی دیتا رہتا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں میں ایک جستجو تھی کہ کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں کسی حدیث میں ذکر بھی ہے یا نہیں یا کوئی صحیح حدیث یا کتنی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سارے حضرات تحریک سرات مستقیم کی جو علمی کابشے ہیں فام دین اور اکامت دین کی صورت میں اور دیگر پروگراموں میں اس کو جانتے ہیں تو اس لیے اس موضوع پر ہم نے ضروری سمجھا کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں انہیں پیش کیا جائے اور یہ تمام اہل اسلام کے سمجھنے والا موضوع ہے بالخصوص جو اسلامیان پاکستان ہیں اور جو اسلامیان ہند ہیں بھارت میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کا بھی اتنا ہی موضوع ہے جتنا ہمارے لئے موضوع ہے کہ دل محبوبِ حجازی بستائیں زین سبب با یک دیگر پہ بستائیں اور بالخصوص اس وقت کی افواج میں سے نظریہِ قرآن کی سلطنت کی فوج کیونکہ قرآن کے نظریے پر پاکستان مارزِ وجود میں آیا ہے مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد اس ملک کی افواج کے ہر ہر شیر جوان کے لیے غزوہ ہند کی تشریحات کو سننا اور اس سے اپنے جذبوں کو تقویت دینا نہائیت ضروری ہے چونکہ کسی پروگرام کے انتظامات ایک جدا موضوع ہے تو ویسے تو چاہیے تھا کہ مینارے پاکستان پر ہم غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کر کے یہ سارے حوالے پیش کرتے اور ٹائم بھی لمبا ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ تو اس سلسلے میں ہمارے آج کے اس پرنور پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ حقائق سامنے آئیں گے اور باقی پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کسی بہت بڑی گراؤنڈ کے اندر پھر غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اب یہ جتنی کتابیں میرے سامنے ہیں یہ ویسے نہیں رکھیوں ان سب میں حوالے لگائے ہوئے غزوہ ہند کے حوالے اور یہ رات تین بجے جب ایک جلسے سے فارغ ہو کہ میں ترتیب دے رہا تھا صبح ساری کتابیں نہیں لا سکا اگرچہ پیش تو یہ بھی ساری نہیں ہو سکیں گی لیکن بہت سی کتابیں ابھی چھوڑ آیا ہوں اور اس وقت ٹائم چونکہ آگے اثر کا ہو جانا ہے اس سے پہلے پہلے اپنے جمعے کے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے ہم اس گفتگو کو اس شوق سے سننا سنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس جگہ کا نام ہمارے روحوں کے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آیا اور آپ نے ادھر دھیان فرمایا نظر کرم فرمائی اور نظر کرم فرما کے پھر بشارتیں عطا فرمائی قرآن مجید برحان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ محققین نے اسی آیت میں غزوہ ہند کو بھی شمار کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر باد والی گھڑی اللہ تجھے پہلے سے بھی زیادہ عروج عطا فرمائے گا اور اسی وہ عروج مسلسل جاری رہے گا اور اسی عروج میں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا کہ ربِ ذُلْجَلَال جو کچھ آپ کو دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا اور آپ راضی مزید تو پہلے ہی راضی ہے ہوتے جائیں گے تو ان توفوں میں ایک توفہ سرزمینِ ہند پوری کی پوری کہ اس چپے چپے پر اسلام کا جنڈہ لہرہ جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو آپ کی تقریریں ہیں اور میں وہ کہتا رہتا ہوں دس ہزار لیکن اب وہ مزید سامنے آئیں کہ دس ہزار سے بھی زائد تقریریں مستقبل کے لحاظ سے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں اور ان میں ایک موضوع ہند کا ہے اور یہ بھی ہماری ہی خوشکسمتی ہے کہ ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جس سے یہ احادیث بیان کرتے اور سنتے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے ہم وہ نہیں کہ کہوں نے تو کل کی خبر نہیں تھی مازاللہ جو کہتے یہ ہو اور پھر غزوہ ہند کے لحاظ سے کوئی سرکار سے ثابت کرنا چاہے تو ان کا مسلک انکار کرتا ہے کہ جنہیں کل کی خبر نہ ہو وہ پھر پندرمی صدی کے غزوات کی خبر کس طرح کی دیں یا قیامت تک کے لیے جو یہ ہند عرب سے دور علاقے پر ان کی نظر کیسے پہنچے لیکن ہم وہ ہیں کہ سرِ عرش پہ ہے تیری گزر دلِ فرش پہ ہے تیری نظر ملکم تو ملک میں کوئی شئے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیاں نہیں اس سلسلہ میں حضرتِ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی غزوہ ہند کی حدیث سے پہلے کہ یہ سرکار کا سبجیکٹ تھا اور آج بھی نظروں میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَا لِلْأَرْضَ یہ مسندِ امام احمد میں حدیث نمبر بائیس ہزار سات سو چون ہے جلد نمبر سات صفحہ نمبر چار سو چھپن ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ربِ ذُل جلال نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے آقا علیہ السلام پر انعامات ہیں کہ کبھی اپنی ذات دکھاتا ہے اور کبھی اپنی کائنات دکھاتا ہے تو یہ ساری سرکار کی شانے ہیں اور پھر جس آنکھ نے رب کی ذات کو دیکھ لیا ہو پھر کائنات تو اس کی تمہید میں آ جاتی ہے فرمایا ربِ ذُل جلال نے زوالِ الْأَرْدَةِ دوسری جگہ ہے طوالِ الْأَرْدَةِ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا سمیٹ دیا اگلے جو الفاظ ہیں فَرَأَيْتُو میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ جو سمیٹنے والی بات ہے سمیٹنا لپیٹنا دو طرح کا ہوتا ہے مثلاً صف آپ لپیٹتے جائیں تو اب تو جو چیز صف میں تھی چھپتی جائے گی وہ پھیلی ہوتی تو ساری نظر آتی تو یہاں مقصد سرکار کو مشادہ کرانا ہے زمین کے ہر ہر چپے کا مستقل مشادہ اگرچہ سرکار کی نگاست تو وہ پوشیدہ بیسے بھی نہیں لیکن یہ خاص معاینہ ابزرویشن ضرور زمین کی کہ جس جس چپے پہ بھی کوئی عاشق نماز پڑے گا روزہ رکھ کے بیٹھے گا اس کا گھر ہوگا اسے یہ لذت ملے کہ میری کٹیا پر بھی نظر سرکار کی پڑی تھی پہلے تو اس کا مطلب وہ ہے ریڈیوس کرنا یعنی لپیٹنا نہیں نیچے اوپر بلکہ پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹھتے سمیٹھتے چھوٹا کرتے جانا اور اس میں یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں سرکار فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ رب زلجلال نے ساری زمین اٹھا کے سمیٹھ کے میرے ہاتھ پہ یوں رکھ دی جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے تو سمیٹھنے والی ذات رب کی ہو تو کتنا سمیٹھ سکتی ہے وہ تو قادر مطلق ہے اور دیکھنے والی ذات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور دکھانے والا رب زلجلال ہو تو سرکار فرماتے ہیں فرعیتو مشارقاہ و مغارباہ میں نے جب رب نے زمین کو سمیٹا تو میں نے زمین کے مشارق بھی دیکھ لیے مغارب بھی دیکھ لیے مشارق اور مغرب مشارق اور مغارب ویسے ہم تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ایک مشرق ہوتا ہے اور ایک مغرب ہوتا ہے تو چونکہ گرمیوں سردیوں میں مختلف موسموں میں سورج کے غروب اور طلوع کی جگہ تھوڑی تھوڑی بدلتی رہتی ہے تو ہر جگہ سے طلوع کے لحاظ سے ایک الادہ مشرق ہے اور ہر جگہ غروب کے لحاظ سے ایک الادہ مغرب ہے اسی واسطے رب المشارق والمغارب اللہ کا فرمان یا رب المشرقین والمغربین وہ جو ہے تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ میں نے کس انداز میں ساری زمین کو دیکھا کہ زمین ایک تو ویسے ہاتھ کی اتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح اس نگاہ کے نیچے ہے اور یہ جو خاص مشاہدہ ہے کہ جس طرح بلا تشبیہ اور تمثیل آج ویڈیو میں کوئی چیز ٹی وی کی سکرین پر دکھانا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ پھیلتی جاتی ہے یا سمٹتی جاتی ہے اب سورج کا مشرق اور مغرب ہر گھڑی بدلتا رہتا ہے کس طرح کہ کہیں اب غروب ہو رہا ہے اور کہیں اب دلو ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے میں مسلسل یہ اس کی حالت بنتی رہتی ہے تو اس طرح سورج جس وقت زمین کا راؤنڈ پورا کرتا ہے تو ہر ہر چپے سے گزر چکا ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کوئی ایک مشرق کو مغرب نہیں رب نے تو مجھے اس زمین کے ہر ہر چپے کا دیدار کرایا کہ اس کو شرف مجھ سے بکشا گیا کہ میں نے ساری زمین کو دیکھا فرعیتو مشارق ہا ومغارب ہا اب اس دیکھنے کا کوئی مقصد بھی تھا اور وہ ہزاروں مقصد ہیں سرکار نے ذکر بھی کر دیا فرمایا میں نے جو مشرق کو مغرب دیکھے تو اے میرے غلاموں میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے پھر کیا دیکھا تا کہ سننے والے اگلوں کو پہنچائیں فرما وَإِنَّ مُلْكَ اُمَّتِ سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَلِي مِلْحَا فرما میں آج تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا جہاں زمین کا آخری کنارہ ہے یعنی یہ تعلیمات نبوی میں ہے یعنی فتوحات فرما یہ جو دیکھا تو صرف یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سمندر کتنے ہیں خوشکی کتنی ہے شہر کتنے بنیں گے کیا صورتحال ہوگی فرما جو کچھ اب تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ سب کچھ اس میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری امت کے فاتحین بڑھتے 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 مشرق کی طرف بھی بڑے ہیں مغرب کی طرف بھی بڑے ہیں چلتے چلتے بل آخر مشرق کی بھی آخری حد آگئی ہے مغرب کی بھی آخری حد آگئی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری امت جو ہے وہ پوری کائنات کے چپے چپے کی بل آخر حکمران بن جائے گی ملک کا لفظ ہے ملک اور ملک میں بڑا فرق ہے اب جس کا گھر ہے پاکستان میں اس کا اس گھر پر ملک ہے مگر ملک کسی اور کا ہے حکومت اور اقتدار وہ ہے ملک تو ملک سے بڑا ملک ہوتا ہے یعنی ملک والے کو ہو سکتا ہے جو کنٹرول والا کے گرفتار کر کے خود اب اس جگہ پہ بیٹھ جائے آکے تو ملک والے کا ملک کدھر گیا ملک بالاخر مغلوب بھی ہو سکتا ہے اور ملک جو ہے یہ غالب ہوتا ہے ملک تو فرمایا صرف ملک کی بات نہیں میری امت کا ملک پوری روئے زمین پر میں اپنی امت کے ملک کی خبر دے رہا ہوں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازی ہے فرما وَإِنَّا مُلْكَ اُمَّتِ میری امت کا ملک اور ساتھ بخاری میں چار جگہ وہ حدیث ریف ہے جس میں یہ واضح کر دیا کہ یہ جب میری امت کے مجاہد اور غازی فتح کریں گے تو یہ نہیں کہ کوئی غصب کر رہی ہیں فرمایا اپنا قبضہ واپس لے گے انہیں کوئی غاصب نہ کہے انہیں کوئی ظالم نہ کہے کیوں بیت المدراس یہود کے مرکز میں سرکار انہیں یہ بتانے گئے چار جگہ بخاری میں حدیث صریف ہے وَعْلَمُو لوں تو پھر تمہیں بھی براست مل جائے گی اور اگر تم کلمہ نہیں پڑھوگے مسلم نہیں بنوگے مومن نہیں بنوگے تو پھر مزارے بن کے تو رہ سکوگے لیکن مالک بن کے نہیں رہ سکوگے کیونکہ زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ یہ صحیح بخاری میں ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کتنا وسیوین ہے کہ میرے ماننے والے یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی زمین یہ مسجد کی دو کنالے ہے یا اسلام کی زمین مدرسہ کے چار مرلے ہے پوری زمین بنائی رب نے ہے تو میرے خاطر بنائی ہے اسی لیے تو یہ مفہوم اس سے نکر رہا ہے کہ پرتو ترہات کا مہتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا اکبال کہتا ہے چشم ہستی صفت دیدائے آمہ ہوتی دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا تو ایک چیز بیق وقت دو ذاتوں کی ہو تو مشترق کی ہو سکتی ہے بیق وقت ایک کنال دو حضرات کی ہے دو ایک اکڑ دو زواد کا ہے تو یا یہ ہوگا کہ دونوں کی چار چار کنال ہیں یا یہ ہوگا کہ ایک کی دو ہیں دوسرے کی چھے ہیں یا کوئی اس طرح کی صورتحال ضرور ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیق وقت آٹھ کی آٹھ ایک کی بھی ہو اور آٹھ کی آٹھ دوسرے کی بھی ہو وہی آٹھ کیونکہ ملک میں تعدد نہیں ہو سکتا جو ایک کا ہے وہ دوسرے کا نہیں لیکن قربان جائیں یہاں فرما ساری زمین بیق وقت خدا کی بھی ہے اور مصطفیٰ کی بھی ہے یہ اب یہاں نظریہ توحید ہمارا چلے گا دوسرے جنہیں قدم قدم پہ شرک فوبیا ہے تو سرکار کی حدیث کہہ رہی ہے وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ یہ کہتے ایک چیز تم کیسے جب اللہ کی ہے تو اور کسی کی معنی کو تشرک ہو جائے گا تو سرکار فرما رہے ہیں ساری زمین بیق وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی بھی ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بریلی شریف سے میرے امام کی آواز آئی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اب اس پر ہی بیق وقت دونوں ذاتوں کی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی ورنہ پھر آدھی آدھی ہو عرب کی سرکار کی ہو عجم کی اللہ کی ہو یا عجم کی سرکار کی ہو سرکار فرماتے نہیں بیق وقت ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 اور پھر ان کے ماننے والوں کا یہ توفہ ہے دوسرے قابض ہیں قبضہ گروپ ہے اور جب مالک اپنی واپس لیں گے تو یہ ظلم نہیں یہ تو قبضہ چھڑایا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 کی اس سلسلہ میں دوسری حدیث جو موج میں عوست میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ سلام نے فرمایا اور دا علیہ ما ہوا مفتوح لئمتی بعدی فرم میرے سامنے رب نے رکھ دیا کہ میری امت نے میرے وشال کے بعد جو جو افتوحات کرنی ہیں اور عرض ہوتا ہے پیش کرنا مارز ایکزیبیشن کو نمائش کو کہتے ہیں یا مارز شوکیس کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز دکھانے کے لئے رکھی گئی ہو عرض مجھ پر پیش کی گئی کیا چیز علیہ ما ہوا مفتوح ایک دو صدیوں میں جو فتح ہونا نہیں فرمایا قیامت تک جو فتح ہونا ہے وہ جو کچھ فتح ہونا ہے وہ سب کچھ مجھے دکھایا گیا اور دکھانے کے ساتھ لئمتی بادی یعنی میرے ہوتے ہوئے جو فتوحات ہیں ظاہری آیات میں وہ تو اور ہیں یہ جو دکھایا گیا جو میرے وسال کے بعد امت نے کام کرنا ہے اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب مجاہد بڑھ رہے ہوں گے آگے تو یہ نہ سمجھے سمجھے کہ ان کی آقا انہیں دیکھ نہیں رہے جب ان کے قدموں کی نچلی زمین میں نے دیکھی ہے تو مجاہد کو میں نے پھر کیسے نہیں دیکھا اس واسطے وہ مجاہد جو دجال کے خلاف حضیث علیہ السلام کی قیادت میں اس امت کے لڑیں گے سرکار نے فرما میرے سامنے ان کے ناموں کی لسٹ ہے میں جانتا ہوں ان کو اب دیکھو اس میں یہ جذبہ جب آئے گا مجاہد میں کہ صرف جی اچکو میں میرا ریکارڈ نہیں نگاہ نبوی میں بھی میرا نام ہے یعنی لعارف اسماء ہم یعنی یہ آخری فوج اسلام کی اس کے لحاظ سے میں صرف اختصار سے کہ جب اس کا جانتا تو پہلے پہلے تو سب جانتے ہیں فرما میں میں لعارف میں پہچانتا ہوں میں صرف جانتا نہیں میں پہچانتا بھی ہوں ان کی پوری فیملی میں ہر مجاہد کی جانتا ہوں اس باپ کے لیے کتنا اعزاز ہے کہ جس کے بیٹے کی وجہ سے وہ بھی نگاہ نبوت کے نیچے ہے اور وہ بھی سرکار اس کا نام بھی جانتے ہیں اس کے باپ کا نام بھی جانتے آبا آبا ذکر کیا اور پھر فرمایا صرف یہ ہی نہیں میرے لیتا ہوں تو جو مسجد سے تین کا اٹھانے والے کو دیکھتے ہیں تو قبضہ گروپ کے کابزین کو اٹھا کے جو بہر پھینکیں گے کیا ان کو نہیں دیکھ رہے فرمایا میری سامنے ہر چیز ہوگی میں دیکھوں گا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم موچ میں اس میں باز فرما دیا رہا جب بھی میں تمہارا کوئی اچھا کام دیکھوں گا حمد اللہ میں کہوں گا الحمد اللہ میرے غلام کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی غلطی رکھوں گا میں تمہارے لئے بخشش کی دعا کر دوں گا اب اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے سامنے فتوحات پیش کی گئیں فسر رانی مجھے بڑی خوشی ہوئی فسر رانی یعنی ایک خوشی یہ ہے کہ میری امت میں ایک بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا ہے اور وہ تلاوت کر رہا سرکار خوش ہیں کہ میری امت بڑی ذہین لائک امت ہے کہ گلی گلی میں حافظ ہیں اور یہاں اس بات پر جب میں مجاہدوں کو بڑھتے دیکھا اور میں نے فتوحات کو دیکھا فسر رانی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی بخاری شریف میں جب سرکار کیلولہ فرما رہے تھے ام حرام بنت ملحان کے گھر دوپہر کے وقت تو بیدار ہوئے صحیح بخاری میں ہے تو مسکرہ رہے تھے حضرت ام حرام جو آپ کی رضائی خالہ تھی پوچھا کہ یہاں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں تو مسکرہ کی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی تو کس لیے مسکرہ ہے یہ بخاری کے سات آٹھ مقامات پر یہ حضی ہے فرمایا ام حرام تم گھر کی اندر دیکھ رہی ہو تو میں تو پوری کائنات دیکھ رہا ہوں تم صرف یہ سب جہاز البحر غزا تن فی سبی اللہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے غلام بحری جنگ کرنے کے لیے سمندر کی پشت پہ سوار ہو گئے اور جا کے وہ نکلے ہیں اللہ نے فتح دی ہے وہ تخت پہ بیٹھ کے مسکرہ رہے تھے میں انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرہ رہا تھا اگر اس جنگ کے لحاظ سے آگے الفاظ سے تیون قبرس کی فتح کا ہے لیکن ایسے بھی تلائل ہیں کہ ایک دستہ بحری جنگ کا جو چلا جدہ سے اور پہنچا ہند میں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی فتح پر بھی رہا میں نے ان کو تخت پہ بیٹھے دیکھا ہے لہٰذا وہ مسکرہ رہے تھے تو ان کے مسکرہ پر میں بھی مسکرہ رہا ہوں اب یہ جس وقت سرکار نے فرمایا موج میں آست میں یہ حدیث ہے حوالہ جات آپ کو دکھاتے رہوں اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موج میں آست میں واضح طور پر موجود ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے جس کی یہ والی تفسیر شاید آپ پہلی باری سن رہے ہوں اور میں شاید آپ کے لیاسے تو کہتا ہوں لیکن آپ کے لیاسے بالیقین کہتا ہوں کہ میں نے پہلی باری پڑی ہے یہ موج میں آست جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیہتر حدیث نمبر پانچ سو بہتر اور دا علیہ ما ہوا مفتوح لی امتی بعد یعنی بطور خاص جو جگڑا ہے کہ اس وقت جانتے تھے بعد کا کوئی نہیں جانتے سرکار نے فرانی جو بعد میں فتوحات ہونی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں فسرانی فرانی جب مجھے دیکھ خوش ہوئی فانزل اللہ تعالی ولل آخرت خیر اللہ من اللہ یہ فتوحات دیکھ جب میں خوش ہوا جو قیامت تک ہونی ہے اللہ نے اس وقت یہ آیت باد والا زمانہ تمہارے عروج کا زمانہ تمہاری امت کے لحاظ سے باللاخر اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہے گا لیکن امت کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ صورتحال رب ذل جلال نے بیان کی اور اسی کے ساتھ اگلی آیت کا بھی نزول ہوا محبوب تجھے رب اتنا دیتا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤگے چونکہ کوئی چیزیں سرکار تو یقیناً راضی ہیں مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جب ان کا وقوع بعد میں ہونا ہے تو پھر ان کے لحاظ رضا کا اس بات بھی بعد میں ہونا ہے کہ وہ چیز جب پوچھ جائے اس پہ راضی ہو تو اس کا جواب ہاں میں راضی ہوں تو وہ جب آئے بعد میں تو سوال بھی بعد میں ہے جواب بھی بعد میں ہے کیونکہ اسی بھی ہوگا فتح اللہ کے اندر کہ جب سرکار کہتے ہیں ساری امت میری جنت جائے گی تو میں کہوں گا رب میں راضی ہو گیا ہوں کیونکہ وہ منظری جدہ ہے تو نراز پہلے بھی نہیں لیکن اس خاص بات کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ اس کا شان نزول بیان کر دیا اور شان نزول بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مکمل وضاحت کے دوسرے بیان بھی صادر فرمائے اب یہ جو حدیث بطور خاص غزوہ ہند کے لحاظ سے ایک نہیں کئی احادیث ہیں اب ان میں سے پہلی حدیث شریف میں پڑھنے لگا ہوں حدیث نمبر ایک یہ سہاستہ میں سے نسائی شریف میں ہے نسائی شریف کے اندر پورا اس کا باب ہے یہ دیکھ سکتے ہو باب غزوہ تل ہند باب غزوہ تل ہند غزوہ ہند کا باب اگر محدثین ویسے بھی کسی باس میں کوئی حدیث لکھ دیں تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے لیکن جب عنوان لکھ کے نیچے لکھیں تو پھر یہ مطلب ہوتا ہے اس حدیث سے مجھے یہ سمجھ آیا اس حدیث کے بارے میں میرا موقف یہ ہے اس حدیث کے مضمون سے میرے نزدیک یہ ثابت ہو رہا ہے تو امام نسائی رحمت اللہ نے باب غزوہ تل ہند کے اندر کئی حدیثیں لکھیں پہلی حدیث میں جو پڑھ رہا ہوں وہ حضرت سوبان رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے اور سند میں یہ لکھا ہے ان سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ وسلم لفظ مولا جس طرح آقا کے بارے میں بولا جاتا ہے تو غلام کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے وہ سارے غلام ہیں اور اس وقت بھی سارے غلام تھے لیکن آگے دو کیٹیگریز تھی کچھ احرار تھے ہر تھے اور کچھ جو غلامی کا سلسلہ پیچھے سے آ رہا تھا اور آگے اسلام نے ان کی آزادیاں کی یہ سوبان وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے غلام ہیں خاص من النار وہ دونوں پوری کی پوری فوجیں جنتی ہوں گی ان میں ایک بھی جنمی نہیں ہوگا آگ سے رب انہیں بچائے گا دو زخ میں وہ نہیں جائیں گے دو لشکر میری امت میں ایسے آئیں گے میرے بعد آگ سے رب اللہ من النار رب ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا ان اس لشکر میں نام و نئی جنت کی ٹکت ہے کون کون سے فرما عصابت تغزل ہندہ ایک تو وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا عصابت تغزل ہندہ و عصابت تکون مائی سب مریم علیہ السلام دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی قیادت میں جہاد کرے گا دجال کے خلاف تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں لشکر ان کی یہ سپیشلائزیشن ہے اگرچہ یہ لوگ میرے صحابہ نہیں ہوں گے بہت بعد میں ہوں گے صحابہ کا تو جنتی ہونا ویسے ہی کنفرم ہے سرکار نے فرما جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا جہنم نہیں جائے گا اور جس نے ان کو دیکھ لیا وہ بھی نہیں جائے گا حریصہ صحیح ہے تو یہاں یعنی بعد میں یوں ٹھوک کے لحاظ جنت ملے تو فرما یہ دو فوجیں ایسی ہیں اس میں نام آ گیا کوئی شریک ہو گیا اس جہاد کی اندر تو اس کی جنت بھی کنفرم ہے میں گارنٹی دے رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنتی ہے اب یہاں پر اس وضاحت کی ضرورت ہے پہلے کہ یہ اوپر ہیڈنگ ہے غزوہ ہند اور پھر احادیث میں یہاں تغزو ہند اور دوسری میں ہے غزوہ ہند پورا وہی لفظ اس لحاظ سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ غزوہ بعد میں غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو عملا اس لئے تو وہ غزوہ ہوتا ہے اس سلسلہ میں وضاحت بڑی ضروری ہے غزوہ کے لحاظ سے اصل میں جو چیز ہم بچپن میں پڑھ لیں یا سکول کی کتابوں میں پڑھ لیں وہ تو لگتا ہے جیسے کوئی قرآن کی آیت سے حکم پڑھ لیا ہے تو یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو غزوہ کی تعریف ہے اور سریعہ کی تعریف ہے زہر آیت میں تو نہیں تو کیا کسی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا ہو کہ جس جنگ میں میں شامل ہوتا ہوں اسے غزوہ کہا کرو اور جس کو میں بھیجوں اسے سریعہ کہا کرو تو ایسی کوئی حدیث نہیں لیکن استلاعہ ہے استلاعہ غلط نہیں استلاعہ صحیح ہے اور اس استلاعہ کی پھر آگے تفصیل ہے اس سلسلہ میں مواہب لدنیا کے اندر ان استلاحات پر بحث کی گئی اور پھر مواہب لدنیا کی یہ جو شرعہ ذرقانی ہے اس میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی یہ اس کی دوسری جلد کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا اس میں یہ بات واضح ہے کہتے ہیں جہاں یہ بحث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس غزوات فرمائے اور ایک روایت کے مطابق سنتالیس سریعہ تھے ستائیس غزوات اور سنتالیس سرایعہ وہ تھے تو یہاں پر انہوں نے وضاحت کی امام ذرقانی نے کہتے ہیں وَقَدْ جَرَت عَادَتُ الْمُحَدِّسِينَ وَأَهْلِ السِّيَرَ کہ یہ محدثین نے اپنی طرف سے یہ بات رائج کی اور سیرت نگاروں نے قَدْ جَرَت عَادَتُ الْمُحَدِّسِينَ وَأَهْلِ السِّيَرَ وَاسْتِلَحَاتُمْ غَالِبًا اَنْ يُسَمُّو قُلَّ اَسْكَرٍ حَدَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ وَأَهْلِهُ سَلَّمْ بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ غَزْوَةً کہ محدثین نے اور سیرت نگاروں نے یہ اسطلاح بنائی اور وہ بھی کلی نہیں تغلیباً اکثر اسطلاح ہے بلکل یا نہیں اکثریت کے لحاظ سے کہ جس میں بِنَفْسِ الْكَرِيمَةِ سَرْكَارِ دُعَالَم صلی اللہ بَنَفْسِ نَفِيز تشریف فرماتے تو کیا کیا کہ انہوں نے نام رکھا غزوہ محدثین اور سیرت نگاروں نے لہذا یہاں پہلے نمبر پہل جس طرح حدیث کی قسمیں ہیں حدیث مرفوع ہے مکتو ہے ضعیف ہے غریب ہے منقطع ہے تو یہ کوئی وحج میں نہیں آئی نہ حدیث میں آئیں محدثین نہ بنائیں اور پھر آگے ان کے ذابطے ہیں تو اس بنیاد پر کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ غزوہ وہی ہوتا ہے جس میں سرکارِ دعالم صلی اللہ بَنَفْسِ نَفِيز خود موجود ہوں اور آج اگر گز کو غزوہ کہے تو اس حدیث کی خلاورزی ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہے سرکار کی اپنے لفظیں غزوہ تُلْہِن تو ایک محدث اور شیرت نگار کی بات بڑی ہے یا سرکار کی بات بڑی ہے تو محدث اور شیرت نگار نے یہ بنایا اور اس میں بھی واضح طور پر اب دیکھو امام بخاری سے بڑا محدث کون ہوگا امام بخاری نے جو اپنی بخاری شریف میں کتاب المغازی غزوات کی کتاب لکھی تو یہ فتو الباری کی نامی جلد میں جو کتاب المغازی ہے بخاری شریف کی تو امام بخاری نے کئی ایسے ہیں سریعہ لیکن امام بخاری نے غزوہ لکھا ہے ہے وہ سریعہ سرکار اس میں تشریف نہیں لے گئے لیکن امام بخاری نے اس کا ہیڈنگ غزوہ دیا ہے تو پتا چلا یہ اسطلعہ بنی بخاری جیسے مہدسین کے بعد ہے اور اس کی واضح مثال ہے باب غزوہ تر رجی ورئیل وذکوان وبریماؤنا یہ سارے سریعہ ہیں لیکن امام بخاری نے غزوہ کے لفظ کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے لہٰذا یہ ایک اسطلعہ اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کہتے کہ اس کو رد کرے وہ ٹھیک ہے لیکن اسے یوں سمجھ لیا جائے کہ اس کے مقابلے میں سرکار کی حدیث کے لفظ آئے ہوئے ہو تو بندہ شک میں پڑا رہے تو یہ درست نہیں ہے اور اسطلعہ بھی وہ ہے کہ امام بخاری جیسے اماموں نے اس اسطلعہ کی پابندی نہیں کی کہ سرکار ہوں تو پھر ہی غزوہ بولنا ہے ظاہری طور پر بلکہ جن جن لشکروں میں اس وقت ظاہری حیات میں سرکار نئی تشریف لے جاتے تھے امام بخاری نے ایسے سریعوں کو بھی لفظ غزوہ کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو فتر باری نے امام اسقلانی نے لکھی ہے یہ جلد نمبر ساتھ کے اندر اس کا ذکر تین سو چون صفحے پر ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں غزوہ غزوہ تو اس کا لغوی معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں وَأَسْلُ غَزْوِ قَسْدُ کہ لغوی معنی غزوے کا ہے ارادہ کرنا قصد کرنا یہ لغوی معنی اور پھر آگے استعمال ہوا کہ لڑاری کے لیے کسی جگہ جانے کا ارادہ کرنا اسلام کی سربلندی کے لیے اور پہلے تو یہ بھی تھا خود احادیث میں ہے کہ کافر لڑنے آئے تو اسے بھی غزو سے تعبیر کیا گیا اور پھر ہمارے عرف میں چلتے چلتے کہ مسلمان مجاہد نکلے اس قصد سے کہ ہم نے کفر کی خاف لڑنا ہے کتال کرنا ہے اس پر غزوہ کا اطلاق کیا گیا اور اس میں اس استلاع کا بھی جس طرح کے ذرکانی میں وہ جو صیرت نگاروں کی استلاع ہے انہوں نے ذکر کیا لیکن آگے اس کی وضاحت بھی کی اور امام اسکلانی کہتے ہیں کہ غزوہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ضرور وہ کفر کی زمین ہو اور بندہ وہاں لڑنے جائے تو پھر غزوہ اسے کہا جائے یعنی نہ سرکار کا خود موجود ہونا ضروری ہے اور نہ اس سرزمین کا کفر کی سرزمین ہونا ضروری ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ جب مشرقین مکہ لڑنے آگئے تھے مدینہ منورہ تو غزوہ اہد ہی کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی زمین تھی اور ایسے ہی غزوہ خندق غزوہ ہے حالانکہ وہ زمین تو یعنی اس وقت نامی نیٹ ہونے کے لحاظ سے بھی لیکن کہیں قبضہ ہوا کافروں کا تو مسلمان لڑنے گئے ضروری نہیں کہ غزوہ تب بنے کہ زمین کفر کی ہو تو پھر جنگ ہو جا کے اسے غزوہ کہا جائے امام اسکلانی نے کہا دیکھو غزوہ اہد بھی کہتے ہیں غزوہ خندق بھی کہتے ہیں حالانکہ وہ زمین کفر کی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہاں جو کفر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ان کے اس جہاد کو غزوہ ہی کہا جا رہا تھا اس میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو یقیناً حاصل ہے کہ سرکار کی امت نکلی ہوی جہاد کے لیے اور سرکار دیکھ نہ لیں وہ تو حدیث میں پیش کر چکا ہوں کہ مسجد سے تنکہ اٹھانے والا سرکار کو نظر آ جاتا ہے تو قبضہ کی جگہ سے کافر کو اٹھا کے بہر پھیکنے والا کیوں نہیں نظر آئے گا اور پھر زمین سمٹ کے یوں ہے جیسے ہاتھ کی اٹھیلی لیکن اسطلاحی طور پر جو محدثین اور حقائق تھے اس کے پیش نظر یعنی غزبت الہند کو غزبت الہند کہنا اس میں سو میں سے ایک فیساد بھی کوئی حرج نہیں بلکہ سرکار کے فرمان کے مطابق کہنا چاہیے جب سرکار نے کہہ دیا اور حدیث صحیح میں آگیا اس کے بعد پھر کسی کو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے ساتھ سریعہ کے لحاظ سے محدثین نے ایک دوسری اسطلاح بھی لکھی کہ اس میں کہ سریعہ کس کو کہتے ہیں ساتھ انہوں نے لکھا کہ لینہ تخفہ زہابہ سریعہ وہ ہوتا ہے جو اعلانیاں فوج نہ جائی جا رہی ہو چھپ کے جا رہی ہو اس کا جانا چھپایا جائے تو پھر سریعہ ہوتا یہ لکھا مواہب دنیا کے اندر اور پھر یہ پھر لفظ سر سے پھر راہ مشدد اس کی پڑنا پڑے گی بہرحال اس کو جو سریعہ کا دوسرا معنی ہے وہ راجے ہے یعنی سرکار کی ظاہری حیات میں جس لشکر میں سرکار خود تشریف فرمان نہیں تھے اس کے لحاظ سے سریعہ بولنا بھی جائز ہے اور امام بخاری کے موقف کے مطابق غزوہ بولنا بھی جائز ہے اور بعد والے جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی غزوہ کا اطلاق کرنا درست ہے اور اس میں پھر آگے شریع طور پر اس کی لیمیٹیشن کو بھی بیان کیا گیا کہ سریعہ اس کو کہتے ہیں ممیع الہ خم سے میع سو سے لے کر پانچ سو تک جس میں فوجی ہوں مجاہد ہوں اس کو سریعہ کہا جائے اگر پانچ سو سے زیادہ ہوں تو پھر اس کو سریعہ نہیں کہا جائے گا اس کے لحاظ سے لفظ جو ہے وہ الہیدہ ہیں اور وما زیادہ الہ خم سے میع یکال لہو منصر سین کے ساتھ اگر پانچ سو سے زیادہ ہوں لشکر میں مجاہد تو اس کو منصر کہا جاتا ہے سین کے ساتھ اور اگر اس سے زیادہ ہوں پانچ سو سے بڑھتے بڑھتے آٹھ سو سے بڑھ جائیں تو پھر عربی میں اس کو جائش کہا جاتا ہے یعنی یہ علیدہ علیدہ نام ہے ویسے تو متلکن جائش کا لفظ فوج پر لشکر پر بول دیا جاتا ہے لیکن اسطلاح کے لحاظ سے یہ ہے اور جب بڑھتے بڑھتے چار ہزار سے لشکر بڑھ جائے تو پھر چار ہزار مارے لشکر کو جہفل کہا جاتا ہے ہا کے ساتھ اور جو اس سے بڑھا ہو پھر اس کو خمیس کہا جاتا ہے سین کے ساتھ تو یہ عربی زبان اس کے مختلف الفاظ لشکر کے لحاظ سے جس طرح اب ہم کہتے ہیں اتنے برگیڈ فوج ہے اتنے ڈویین فوج ہے تو اس وقت کی اسطلاحات کے لحاظ سے یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اب یہاں اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث بیان کرنا شروع کی ہے اس کا ترجمت الباب غزوط الہند باب غزوط الہند اور اس کی فنی حیثیت کہ حدیث کا درجہ کیا ہے کس درجہ کی حدیث ہے تو درجہ کے لحاظ سے یہ حدیث حدیث صحیح ہے یعنی اس کی جو سند لکھی ہے امام نسائین اخبر محمد ابن عبداللہ ابن عبدالرحیم قال حد سن اسد ابن موسیٰ قال حد سن بقیہ قال حد سن ابو بکر از زبیدیو ان اخیہ محمد ابن الولید ان لقمان ابن آمیر ان نہیں ہے اس واسطے دوسری طرف سے یہ ناصر الدین البانی بھی میں پیش کر رہا ہوں چونکہ ہمارا ان لوگوں سے بھی تو حساب کرنا ہے جو کہتے ہیں کل کی خبر نہیں ہے تو جس حدیث میں سرکار نے ان دو لشکروں کی اور پھر وہ لشکر کہ جس نصر اس حدیث کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے اس حدیث کے بارے میں ناصر الدین البانی جس کو علماء نجد نے حدیث کی سندوں کے لحاظ سے اپنا امام مانا ہے اس نے اپنی کتاب سلسلہ تل احادیث سحیہ کہ ساری حدیث جو صحیح اس کے نزدیک ہیں وہ لکھیں اس میں چوتھی جلد کے اندر نمبر ایک ہزار نو سو چونتیس صفحہ نمبر پانچ سو ستر پہ یہ حدیث لکھی ہے احرازہم اللہ من النار احرازہم تغزل ہندہ دو لشکر میری امت کے جنتی ہیں ایک وہ جو غزوہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسی علیہ سلام کی قیادت میں جہاد کرے گا اس کو لکھ کر اس نے کہا کہ یہ حدیث بلکل صحیح حدیث ہے اور اس کے اندر کسی طرح کسی راوی میں کوئی شک نہیں ہے اسی وجہ سے اس حدیث کے جو حوالہ جات میرے پاس اس وقت موجود ہیں ان میں امام بخاری کا بھی حوالہ ہے غزوہ ہند بلی اس حدیث کا لیکن وہ جو امام بخاری کی تاریخ کی کتاب ہے جس کو ات تاریخ القبیر کہا جاتا ہے ات تاریخ القبیر یہ اس کی چھٹی جلد ہے امام بخاری جیسا مورخ چھٹی جلد تاریخ قبیر کی اس کے اندر امام بخاری جو انہوں نے تیراسی صفحے پر اس کا ذکر کیا ہے اس حدیث کا کہ جس میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ان میں سے ایک لشکر وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا دوسرا جو حدیث علیہ السلام کی قیادت میں لڑے گا تو امام بخاری کی تاریخ قبیر کی چھٹی جلد میں یہ بہتر صفحے پر حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سنتالیس ہے کہ جس میں واضح طور پر اب جب حدیث کی صندق صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ چند حوالے نہیں بلکہ اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کوتب حدیث کے اندر یہ مسند امام احمد ہے مسند امام احمد جلد نمبر سات صفحہ نمبر اس جلد کا چار سو ستاون حدیث نمبر دو بائیس ہزار سات سو ان سٹ ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسابتان من امتی احرز ہم اللہ من النار اسابت تغز الہند تو یہ ساتمی جلد جو ہے مسند امام احمد کی اس کے اندر یہ حدیث جو میں پہلی ابھی غزوہ ہند کی پیش کر رہا ہوں اور میرے پاس بہت سی حدیث ہے غزوہ ہند کی جن کے جدہ جدہ حوالہ جات ہیں تو یہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا یہ ادر المنصور فی تفسیر الماسور امام سیوتی جو ہیں انہوں نے جلد نمبر دو جو تفسیر در منصور کی ہے اس کے اندر اس کو صفحہ نمبر سات سو تنتالیس پر ذکر کیا اور وہی حضرت سوبان رسول اکرم صلی اللہ سلم سے روایت کرتے ہے اصابتان من امتی احراز ہم اللہ من النار سرکار نے فرما میری امت کے دو لشکر جنہیں رب نے آگ سے آزاد کر دیا ہے ان میں سے پہلا اصابت تغز الہند و اصابت تکون معیس ابن مریم فرما ایک وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسی علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے خلاف جہاد کرے گا ایسے ہی کنز العمال میں اس حدیث کو جلد نمبر چودہ میں ذکر کیا گیا جلد نمبر چودہ کنز العمال یہ امام علیہ الدین الہندی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی ہزار حدیث کا مجموعہ نو سو ستر عجری کے اندر اس کتاب میں بھی اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے نمبر ہے حدیث کا تین ہزار اٹھ تیس ہزار آٹھ سو پنتالیس اور یہ جرد نمبر چودہ ہے صفحہ نمبر تین سو تینتیس ہے کہ جس کی اندر یہ الفاظ ہیں یہ دو گروہ میری امت کے دو لشکر جنہیں رب نے جنت کنفرم جن کی کر دی ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو غزوائے ہند کریں گے یہ خوش خبری اور یہ اس لیے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس وقت میں ظاہری حیات میں موجود نہیں ہوں گا تو مجاہدوں کا جذبہ بڑھے اور انہیں اس سلسلے میں پتہ ہو کہ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاحے عمل ارشاد فرمایا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر اس کے دلائل بھی ارشاد فرمائے ہیں سیجر آلام نبال امام زہبی انہوں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا اس کے علاوہ الفتن جو امام نعیم بن حمد المروزی اور یہ بھی پرانے آئیمہ میں سے ہیں یعنی تاریخ کے لحاظ سے ان کی تاریخی وفات ہے دو سو انتیس ہجری انہوں نے اس وقت الفتن کتاب لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جل میں جنگوں کا ذکر ہو یا مختلف فتنوں کا ذکر ہو وہ اس میں کٹھی کی تو اس کے انہوں نے بھی پورا باب لکھا یہ ذکر ہے غزوة الہن یعنی پورا باب ہے الفتن جو امام مروزی ایک ازار ایک سو انچاس اور اس کے اندر جو یہ لفظ ہیں اساباتان والے وہ حدیث شریف بھی انہوں نے ذکر کی اساباتان من امت ہی میری امت کے وہ لشکر جو کہ جہاد کریں گے اس کے ساتھ جو اب آخری اہد میں یا جو اس وقت ملاہم آخری زمان اند المسلمین وہ اہل کتاب یہ ڈاکٹر یاسر بن عبد الرحمن عرب سے یہ چھپنے والی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ذکر کرتے کرتے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا اسابتان من امتی یہ صفحہ نمبر دو سو بیاسی پر اس کا تذکرہ موجود ہے اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے اس چیز کو نوٹ کیا خصوصی طور پر کہ ہم نے ادھر بھی جانا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے اس سلسلہ میں دوسری احادیث پیش کرنے سے پہلے یہ جو فتوح البلدان ہے امام بلازری کی اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاروق عاظم کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا وہ تو ابتدائی جو وہاں پر منکرین زکاة تھے اور مدعیان نبوت تھے اور اس طرح کے فتنے تھے اسی میں گزر گیا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے سروے کروایا ادھر کے معاملات کا کہ ادھر غزوہ ہند کا سرکار نے فرمایا ہوا ہے اور ہم نے کرنا ہے تو یہاں باب ہے بلازری کی فطول بلدان میں فطوح سند غزوہ ہند فطوح سند اس غزوہ ہند کے لفظ پر بھی ہماری اللہ کے فضل سے بہت تحقیق ہے کہ لفظ اس تحقیق میں لفظ سند پرانا ہے جب سنسکرت والے اور ادھر فارسی والے وہ سین کو اس لہجے میں پڑ رہے تھے جس طرح ہا ہوتی ہے تو سند کو پھر ہند پڑا گیا یعنی سند لفظ جو تھا اصل تھا اس کے بعد اس کو ہند کے پروننسیشن کے ساتھ ادا کیا جانے لگا اور پھر اس کے آگے جو مراحل یہاں یہ صورتحال ہے کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے لسکر بھیجا تھا بہرین اور امان میں پندرہ ہجری کو تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادھر بھیجا تھا حضرت عثمان بن عبی سکفی کو اور ان کے بھائی حکم کو جس وقت وہاں سے فتوحات کا سلسلہ مکمل ہوا فلمہ راج الجیش کاتبا الہ عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہ علاقے تو ہم نے فتح کر لیے اب آگے کیا حکم ہے فکاتبا الہ عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوابی خط میں لکھا کہ تم مجھے جانے سے پہلے یعنی جو طریقہ تھا کہ سروے کر کے بتاؤ ہند کی سرزمین کا اور اس کے رستوں کا اور یہ جو بحری رستہ ہے اس کے لحاظ سے مجھے تم خبر دو اور اس میں آگے دیبل تک کا ذکر موجود ہے اور یہاں لکھا ہے کہ جو ریپورٹ پہنچی وہ ایک دوسری غزوہ یعنی بحری جنگ کے لحاظ سے زہبی نے سیجر علام نوبلہ میں لکھا ہے کہ بتایا گیا کہ یہ جو سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر موجو پہ آیا ہوا ہو تو پھر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور اگر ٹھیرا ہوا ہو تو اس کی اتنی عیبت تاری ہوتی یا بندہ پاگل ہو جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میرے نزدیک ایک فوجی کی جان ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے ابھی میں نہیں بھیجوں گا ہم اپنی بحری قوت مزید مضبوط کریں گے تو پھر بحری جنگ ہم کریں گے اب اگلا مرحلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا تو آپ نے جو حضرت عبداللہ بن عامر بن قریز کو عراق کی طرف بھیجا یہ رستہ جو عراق سے ایران اور آگے بلوچستان اس کی لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا عبداللہ بن عامر بن قریز کو این یوجہ الہ صغار الہند کہ کسی بندے کو آپ ہندوستان کی سرحدوں کی طرف بھیجو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور جو پورا سروے کر کے آئے کہ وہاں کیا حالات ہیں جنگ لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے جو اس نکتہ نظر سے معلومات ضروری تھیں تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس کام کے لیے حکیم بن جبلہ عبدی کو بھیجا تو حکیم بن جبلہ عبدی یہ برے سغیر کا سروے کر کے واپس پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور جب واپس پہنچے تو انہوں نے جا کر حال بیان کیا پانی کیسا ہے یہ بیان کیا پھل کیسے ہیں اور چور ڈاکو کی سنداز کے ہیں یعنی ساری چیزیں علاقے کی دیکھنی ہوتی ہیں کہ سارا لسکر بیجنا ہے لوٹی نہ جائیں یہ سارا تفسرہ وہ تفصیلا حلیٰ کسی موضوع میں بیان کریں گے تو ساتھ یہ خلاص سادگیہ انہوں نے کہنے لگے امیر المومنین زیادہ لسکر اگر بھیجیں گے تو بھوکا مر جائے گا اور اگر تھوڑا بھیجیں گے تو ضائع ہو جائے گا یعنی دشت تو دشت رہے دریاب بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اس کے ساتھ یہ سروے بھی تھا کہ آگے جا کے جینا بھی ہے رہنا بھی ہے تو پہلے معلوم تو سرا کر لیں تو اس بنیاد پر سروے کروایا جا رہا تھا یعنی اس جہاد کے ساتھ یہ حکمتیں اور یہ سارا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ لفظ سنیں کہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر ان قلل جیش فیہا ضاعو یہ جو لفظ ضائع بولتے ہیں وہ اصل میں ضاعو ضاع ہو جائے گا لشکر کچھ فتح بھی نہیں ہوگا بندے بھی وہی رہ جائیں گے لشکر زیادہ چاہیے وہاں کے لیے وَإِن قَسَارُ جَاعُ یہ جو جو بھوک ہے پھر اتنے ہمارے پاس سورسز نہیں کہ اتنا ہم بندوبست کر سکیں پھر وہ بھوکے بھوک کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے گا تو اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فیصلہ موطل کر دیا آگے بلازری کی روایت کے مطابق پہلا لشکر جو ہند کی طرف آیا وہ مولا علی کے حکم پہ آیا رضی اللہ عنہ اور دوسرا جو آیا وہ حضرت امیر معاویہ کے حکم پہ آیا رضی اللہ عنہ بقیدہ اس کا چوالیس سن چوالیس ہیجری لکھا ہوا ہے تو یہ ابھی ایک حدیث جو پہلی تھی اس کے لحاظ سے چند امور آپ کے سامنے ذکر کیے اور اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے محبوب تو کوئی جگہ اندھیری چھوڑ کہ ہی نہیں گئے کہ آج ہمیں ضرورت ہو تو ہم کہیں یہاں بلب نہیں لگایا تھا اور یہ چوک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دائیں مرنا ہے بائیں مرنا ہے سامنے جانا ہے سرکار کو رب نے علم اتنا دیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر گلی ہر ہر چپے اور ہر ہر گھڑی کے لیے امت کو جو چاہیے تھا سرکار عطا فرما کے گئے ہے پڑھنا تو ہم نے پھر اپنی حیثیت کے ساتھ ہے سننا یا اس سے سبق لینا یا اس کی روشنی میں آگے بڑھنا وہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے لیکن سرکار یہ فرما کے گئے ہیں یہ احادیث بھی سندے صحیح سے ہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ وہ موضوع بھی ملتا ہے اس میں یہود کا ذکر ہے فرمایا یقاتل کم یہود تم سے یہودی لڑائی کریں گے فَتُسَلَّتُونَ عَلَيْهِمْ تم ان پہ مسلط ہو جاؤ گے تمہیں فتح ملے گی حدیث تو سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے سرکار نے ذرہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں فکس کر کے آپ مجھے بتائیں وائٹ ہوس کا ترجمہ کیا بنتا ہے ہاؤس بیت ہے نا وائٹ عبیز ہے نا تو سرکار کی حدیث میں ہے تفتہون البیت العبی کہ تم بیت عبیز وائٹ تو اس کو فتح کروگے سند کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ کسی مکتبے والے نے کوئی لفظ عربی کے چھاپ دی ہو لیکن اس میں شرط جو تھی اقبال بھی کہتا نا فضائے بدر پیدا کر فرشت تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی تو وہ جو ہے نا حدیث سرکار فرماتے ہیں یہاں تک کے پتھر بولے گا تال یا مسلم آز یہودی جنورائی فقتل ہو مسلمان آجا یہودی چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دے تو جس لشکر کے سپاہی پتھر بھی بن جائے اور دوسری حدیث میں درخت درخت بولیں گے اور پھر صرف یہودی نہیں متلقن کافر کا بھی ہے یہودی نہیں دخت بولے گا مودی چھپا ہوا ہے پیچھے لیکن یہ یہودی اور مودی کے بارے میں بولیں گے تب کہ جب تم اتنا یہود سے نفرت کرو کہ تمہارے درودی بار بھی نفرت کرے تو پھر درخت بولیں گے اور اگر تم سینے سے لگاؤ تو پھر پتھر تو نہیں بولیں گے اگر تم صرف مودی کو مود پینے والا کہنے والے کی سردرش کرو تو پھر درختوں کو کیا مجبوری ہے بولنے کی پتھروں کو کیا مجبوری ہے ہاں اپنا قبلہ سیدھا کرو رب ذل جلال کی طرف اور اپنی توجہ کرو آمنہ کے لال کی طرف تو چند منٹوں کا معاملہ ہے تو یہ ایک جلک غزوہ ہند کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تو اسے چاہیے بڑے فورم پر بیان کرنا چاہیے کسی گراؤنڈ میں